کشمیری پنڈیتوں کی بھی خبر آپ کو بتاتے چلیں جو سراپا احتجاج بھی ہے ایک طرف سے ان کا احتجاج جمہوں کے اندر جاری ہے وہیں دوسری طرف سے صوبائی انتظامیاں ان کیوں سیفر زومز کے اندر تبدیل بھی کر رہی ہے اور لگاتار تبدیلیوں کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں جی بلکل گزشتہ دنوں جہاں ام نے دیکھا کہ جمہوں کشمیر کے اندر کشمیری پنڈیت جو ہے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے اب جا کر سرکار کی طرف سے یہ کچھ چیزیں کلیر کی گئی ہیں دوبارہ سے کہا گیا ہے جہاں پر ایک سو ستتر ٹیچرز گزشتہ دنوں سرنگر سے مختلف مقامات پر انہیں بھیجا گیا منتقل کیا گیا لیکن اب جا کر دو سو کے قریب مزید ایسے اساتزہ ہیں جن کا سرکار مانتی ہے کہ بیشتر ایسے ہیں جو کہ اس سرنگر کے آس پاس کے علاقوں میں آج کے وقت میں تینات ہیں انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا دو سو کشمیری پنڈیت جو کشمیر صوبے کے اندر تھے اور ایک ٹیچرز تھے انہیں سرینگر شفٹ کر دیا گیا ہے اور سرینگر کے اندر بھی جو سیفر زونز ہیں وہاں پر ان کو شفٹ کرنے کی بات جو ہے وہ سابنے رکھی جا رہی ہے سرکار کا ماننا ہے نہ صرف محکم تعلیم کے اندر بلکہ ادھر ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی جو کشمیری پنڈیت مائگنٹس لگاتار پی ایم پیکیج کے تحت نوکریاں حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی سیفر زونز کیور لائے جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ انہیں سیکیور پلیسز پر رکھا جائے فیلال وزیرزم پیکیج کے تحت جن ٹیچرز نے نوکریاں حاصل کی ہیں انہیں ہائی سیکیورٹی زونز بادامی باگ بٹوارہ اتواج انجوار نگاہ راجباگ برجلہ جیسے علاقوں کے اندر جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے نون ٹیچنگ سٹاف کو بھی پوسٹ جو ہے وہ سیکیور ایریاز کے اندر کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ صوبائی کمیشنر نے گزشتہ دنوں ایک علیہ ستھی میٹنگ لی تھی اس میٹنگ کے اندر دس کے دس ڈپٹی کمیشنر سے کہا گیا تھا کہ کشمیری پنڈیت اور کشمیری جو جو مائنورٹیز ایمپلائیز ہے یا ایسی ایمپلائیز ہے ان کی فرسٹ کو ترطیب دیا جائے اور وہ فرسٹیں جب ترطیب دی گئی اب انہیں ادر ڈسٹک سے ہٹا کر سیفر زونز کیوں لانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایک طرف سے جہاں انتظامیاں لگاتاری آرڈر جانی کر رہی ہے انہیں سیفر زونز کیوں لاری ہے ابھی تک کشمیری پنڈک ان جگہوں پر جوائن نہیں کر چکے کیونکہ ان کا لگاتار احتجاجی دردہ بھی جمہوں کے اندر ہر دن ہم پچھلے کئی دنوں سے لگاتار دیکھ رہے ہیں چلیے سینی نیوز ایڈیٹر سید تجمہل ہمارے ساتھ ہے سید تجمہل مزید کیا کچھ سرکاری احکامات میں ہوں اور کیا پیشرفت آئندہ چوبے سٹالیس بہتر گھنٹوں کے دوران ہونے والی ہے خصوصاً کشمیری پنڈکوں کے حوالے سے جو ٹرانسفر پالیسی میں تبدیلی اور ٹرانسفر پالیسی مزید بہتر کرنے کی مانگ ہو رہی تھی بہت بہت شکریہ آصف جمہ کشمیر میں پرائیمیسٹر پیکیج کے تحت کام کرنے والے ان اسادیسہ قرام جنہ کا تعلق جمہ کے مدد علاقوں سے یا اشنگر کے ان ریایشی علاقوں سے ہے جو پرائیمیسٹر پیکیج کے بعد ان کے لئے خصوصی جمہوں پر انہیں تائناتی کے بعد احکامات آیا چاہتے تھے لیکن اب ظلط ترقیاتی کمیشنروں کو باقیدہ دور پر ان کی تفصیلات جمہ کرنے کے بعد ڈریکٹر سکول ایڈکیشن نے جو احکامات جاری کی ہے ان میں دو سو کے قریب جو اساد زکرام ہیں ان کا آپ دودھ راز علاقوں سے سری نگر کے پٹوارہ اتواجن راج پارک جوائر نگر یعنی جو سیکیورٹی زون ہے علاقہ وہاں پر انہیں تائنات کر دیا گیا ہے لیکن بڑی اہم خبر آپ کو بتا دوں اس ٹرنسپر پالسی کے ساتھ ہی بہت سارے ہماری پروٹیکٹر فیملیز ہیں چاہے وہ مینسٹری میں ہوں چاہے وہ جموکشوی پولیس میں ہوں چاہے وہ آمی میں ہوں ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی اسی طرح شہد یا دودھ راز علاقوں میں اسی طرح سے پروٹیکٹر ایڈیاز میں تائنات کر دیا گیا ہے میں آپ کو بلکل کلیر بتا دوں ایک ہوگی ہے پولٹیکل مائگرنٹس دوسرے ہوگے پنجت مائگرنٹس دیسے ہوگئے پولیس وائیوز اور جو بہت سارے پولیس افسران ہیں یا آمی میں ہیں یا بڑے سنسٹیو پوسٹنگ میں ان کے بھی تبادلے کوڈ کے احکامات کے بعد نائنٹیز میں ملٹنسی کے گریف کے بیچ میں انہیں سنگر شہر یا دودھ راز علاقوں میں تائنات کر دیا گیا جو کہ جس وقت آپ نے اتواجن کے بعد الراج باگ بٹوارا شیو پورا یہ سیکیورٹی زون میں ان کی تائناتی عمل میں لائی گئی تو جو وہاں پہ پہ پہلے سے تائنات استانیاں یا آسات سیہ سائیبان تھے ان کو اب آلٹرنیٹ سبسٹیوٹ کے طور پر دھائیں بھائیں آپ کو کیونکہ سکول ہے یہ کوئی فنڈ آفیس نہیں ہے جہاں پر پچاس ساٹھ ملازم بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ کو سبچیکٹ وائز بھی رکھنے ہیں آپ کو کورم بھی برابر رکھنا ہے اور آپ کو سٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کتنے طلبہ ان کے آنے کے بعد جو ہے سکول میں زیری تعلیم ہے لہذا ایک بڑا کنفیجن ہے جب آپ پلٹیکل مائگرنٹس کو ان سکول کے آس پاس پہ ڈیوکیا کرتے پاتے ہیں ان کے آنے کے بعد وہاں سے رکھ ست کیا جاتا ہے وہ بھی سیکیورٹی کور پہ ہیں وہ بھی سیکیورٹی زون میں رہتے ہیں انہیں بھی کورٹ کے احکامات ہیں لیکن کول ملا کر ایک اچھی شروعات سرکار کی طرف سے کی گئی اور دودھ راز علاقوں میں رجلی بالا کے اس قتل کے بعد جو ایک اور لیف نظر آیا سرکار کے پاس کہ ہمیں دودھ راز علاقوں میں اور کھلے آچرڈز کے آس پاس میں جہاں دور تک بستی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پر اساچہ سائیبان کو ڈیوٹی دینے میں تھوڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے اب آہستہ آہستہ انہیں شرنگر شفت کیا جاتا ہے اب نونٹ ٹیچنگ سٹاف یہ تو ہی ٹیچرز کی بات جو نونٹ ٹیچنگ سٹاف ہے انہیں بھی آج لسٹ مرتب کی جا رہی ہے جنہیں سرنگر یا باقی علاقوں میں جہاں پر قدر محفوظ علاقوں میں وہ اپنے فرائض انجام دے پائے گے وہاں شفت کیا جاتا ہے اب جب گلگام سے انتناک سے باقی جہووں سے آپ سرنگر ان کو شفت کرے گے تو آپ کو ان کا ریزڈنشل اکومنڈیشن بھی شفت کرنا ہوگا کیونکہ ڈیوٹی دینے کے بعد جوانگر آنے کے بعد اب وہاں واپس دور درہ علاقوں میں جانا پڑے گا وہ تو بات وہی کی وہی رہ گئی لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم کیلکولیشن کرتے ہیں گارمنٹ اس میں لگے ہوئے ہیں ریزڈنشل اور اس کے بعد اوفیشل پوسٹنگ کے لئے انہیں بہتر جگہ پر اب تائناتی بہت شکریہ تحصیلات مزید اس پر دینے کے لئے اتواجن بٹوارا جواہر نگر راجباگ اور برزولہ کے ایریاز میں یعنی یہ جو مختلف زونز ہیں یہاں پر ان کی تائناتی جو سٹرنگر کے زیادہ تر ان میں سے سٹرنگر کے اندر ہے پچھلے دنوں ایک سو ستتر کی فہرستائی دو سو مزید ہیں جن کو محفوظ مقامات پر اور کشمیر صوبے کی اندر کیونکہ دلی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی جمہوں کی طرف یا کشمیر سے باہر ان کو لے جائے جائے گا اس سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جہاں ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی بہتر سرکار دے گی تو اس یقین دہانے کے بعد یہ اس طرح کا دوسرا قدم دیکھ رہے ہیں جب تھوڑی سی تبدیلی اس وقت اسادزہ کی تیناتی میں ہو رہی ہے